اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم ریویو کرنے والے ہیں ایک شکمار کی مائنڈ بلوئنگ مووی رستم کا آپ کو اس مووی کی فل سٹوری بتاؤں گا یہ کہانی ہے ایک نیوی کمانڈر رستم پاوری کی کہانی سٹارٹ ہوتی ہے تب جب کمانڈر رستم پاوری نیوی میں ڈیوٹی کرنے کے بعد واپس ممبائی آ رہا ہوتا ہے ممبائی واپس جانے کی بات سن کر باقی سٹاف بھی بہت خوش ہوتا ہے یہ در ممبائی میں رستم کی بیوی سنتھیا تیار ہو رہی ہوتی ہے اس کی نوکرانی اسے آ کر بتاتی ہے کہ وکرم صاحب کی گاڑی آ گئی ہے پھر سنتھیا کو پرانی باتیں یاد آتی ہیں جب وہ رستم سے پہلی بار ملی اور پھر ان کی آپس میں بات چیت شروع ہوئی اور پھر دونوں ایک دوسرے سے پیار میں پڑ گئے دونوں کی ایک دوسرے سے ملاقاتیں ہوئی پیار بری باتیں اور پھر رستم کے ساتھ اس کی شادی اور پھر رستم کا واپس جو پر چلے جانے سے اداس چھوڑ کر اکنے میں وہ وکرم کی گھر آ جاتی ہے وکرم بھی اس کا ہاتھ چون کر ویلکم کرتا ہے رستم گھر آنے کے لیے بہت ہی ایکسائٹڈ ہوتا ہے راستے میں گھر جاتے ہوئے وہ کچھ پول خریدتا ہے گھر پہنچ کر وہ اپنی بیوی کو سرپرائز دینے کے لیے ادھر ادھر تلاش کرتا ہے مگر وہ کہیں نہیں ملتی اور پھر رستم وکرم کی بہن پریتی کو فون کر کے سنتھیا کے بارے میں پوچھتا ہے تو وہ بھی لاعلمی کا اظہار کرتی ہے رستم فون رکھ کر جب سنتھیا کے کمرے میں آتا ہے تو اسے ایک گلدستہ اور علماری سے کچھ خطوط ملتے ہیں جس میں کسی نے سنتھیا سے پیار کا اظہار اور اس کی تعریفیں لکھی ہوتی ہیں اور ایک لفافے سے وکرم کی تصویر گرتی ہے رستم وکرم کے گھر فون کرتا ہے تو آگے سے بھانا بھاو جواب دیتا ہے کہ صاحب تو گھر پر نہیں ہے یہ سن کر رستم خود ہی اپنی گاڑی لے کر وکرم کے گھر کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے جہاں پر وکرم اور سنتھیا آپس میں گلے لگے ہوتے ہیں رستم واپس آتا ہے گھر اور شراب پینے لگتا ہے صبح جب سنتھیا واپس گھر آتی ہے تو آگے سے اسے رستم کی آواز آتی ہے جو اچھی آواز میں وکرم کے بھیجے گئے خط پرڑا ہوتا ہے سنتھیا کی شکل رونے والی ہو جاتی ہے وہ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتی ہے مگر رستم اس کی بات نہیں سنتا اور سنتھیا کو روتا چھوڑ کر باہر نکل جاتا ہے رستم گھر سے سیدھا آئین ایس محسور جاتا ہے وہاں کی آرمری سے ایک پسٹل نکالتا ہے اور ریجسٹر پر سائن کر کے وکرم مکھیجہ کے شورم امپیرل موٹر آ جاتا ہے وہاں موجود ایک لڑکی روزی سے وہ وکرم کے بارے میں پوچھتا ہے لیکن وہ بتاتی ہے کہ وہ ابھی آئے نہیں اور رستم کو کافی کی آفر کرتی ہے مگر رستم اس کی تعریف کر کے باہر نکل کر وکرم کے گھر آ جاتا ہے آگے سے بھانا بھاہو دروازہ کھولتا ہے رستم بنا کچھ بولے وکرم کے کمرے میں جاتا ہے نیچے کیچن میں موجود بھانا کو تین بار بندگ کے چلنے کی آواز آتی ہے تو وہ سیدھا اوپر وکرم کے کمرے میں جاتا ہے جہاں پر وکرم مردہ حالت میں زمین پر پڑا ہوتا ہے اور رستم کے ہاتھ میں گن ہوتی ہے جو وہاں سے نکل کر سیدھا پولیس سٹیشن آتا ہے اور سینئر انسپیکٹر وینسٹ لوبو کے سامنے سلینڈر کر دیتا ہے کہ وکرم مکھیجہ کا قتل اس نے کیا ہے اور جس ستیار سے کرتا ہے وہ بھی سامنے رکھ دیتا ہے انسپیکٹر لوبو بھی احران ہوتا ہے ادھر سنثیا کو وکرم کے قتل کی خبر مل جاتی ہے اور انسپیکٹر انویسٹی گیٹ کرنے کے لیے وکرم مکھیجہ کے گھر آ جاتا ہے وہاں پر وکرم کی بہن آ کر کافی ڈنگ ڈونگ کرتی ہے مگر انسپیکٹر بھی اس کی اچھی خاصی چھترول کر کے اسے گیٹ لاسٹ بول دیتا ہے دوسری جانب ہیڈ کانسٹیبل وکرم کے قتل کی خبر ایر ایچ بل موریا کو دیتا ہے جو یہ سن کر خوش ہو جاتا ہے کیونکہ اس خبر کو چھاپنے سے اس کا ایک بار زیادہ بکنے والا تھا ایدھر سنتھیا روتے ہوئے پلیس اسٹیشن آتی ہے اور رستم سے ملاقات کا کہتی ہے مگر رستم منع کر دیتا ہے اور وہ بھی روتے ہوئے واپس چلی جاتی ہے دوسری جانب ایر ایچ کو اس خبر کو چھاپنے کی وجہ سے بہت منافع ہوتا ہے ایدھر پریتی مکھیجہ بھی لائر لکشمن کھنگانی کو وکرم کا کیس لڑنے کو کہتی ہے وہ کہتا ہے کہ وکرم ہماری سنتھی کمیٹی کا لکشمن کھنگانی لڑتا ہے کیونکہ وہ دونوں سندھی ہیں اس لیے ہمیں رستم پاوری کا ساتھ دینا ہوگا جے جے بھی ہاں کرتا ہے اور ایر ایچ کو کہتا ہے کہ رستم کے لیے اخبار میں ہمدردی کم نہیں ہونی چاہیے کیونکہ جیوری بعد میں ڈیسائیڈ کرے گی پہلے عوام ڈیسائیڈ کرتی ہے ایر ایچ بھی یہ خبر چھاپتا ہے کہ وکرم لڑکیوں کو اپنے جال میں پنساتا تھا اگلے دن رستم کی کوٹ میں سنوائی ہوتی ہے لیکن آج کے دن کوئی خاص فیصلہ نہیں ہوتا انڈین نیوی کی جانب سے کچھ آفیسر آ کر رستم کو پولیس کی بجائے نیول کسٹڈی میں رکھنے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں مگر رستم انکار کر دیتا ہے کہ اسے پولیس کی کسٹڈی میں ہی رہنا ہے کیونکہ پولیس کی انویسٹیگیشن جاری ہوتی ہے اس لیے رستم کو سات دن کے لیے پولیس کی کسٹڈی میں رکھنے کا فیصلہ ہوتا ہے انسپیکٹر بھی اپنی انویسٹیگیشن شروع کر دیتا ہے جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ رستم، وکرم، سنثیا اور پریتی آپس میں کلوز فرینڈ تھے ایک دفعہ رستم کو لندن اوفیشل ڈیوٹیبر بھیجا گیا اور پھر وہاں سے سنثیا اور وکرم کے تعلقات کا آغاز ہوا ان کی ملاقاتیں اکیلے میں بھی ہونے لگی اور پھر جب رستم نے واپس گھر آ کر سنثیا کو بھیجے گئے خط پڑھے تو آرمری سے پسٹل نکال کر پہرے شورم گئے اور پھر وکرم کے گھر جا کر اسے ختم کر دیا انسپیکٹر سنثیا سے اس کے اور وکرم کے درمیان تعلقات کے بارے میں پوچھتا ہے مگر وہ تھک جانے کا بہانہ کر کے چلی جاتی ہے اس کے بعد انسپیکٹر سیدھا رستم کے پاس جاتا ہے رستم کے لیے جو ارینجمنٹس انسپیکٹر نے کروائے تھے رستم اس کا تھانکس کرتا ہے انسپیکٹر سوال کرتا ہے کہ آپ کی دوستی وکرم سے کب شروع ہوئی رستم بتاتا ہے کہ ہماری ملاقات ڈیڑھ سال پہلے ریئر ایڈمیرل پرشاند کامت کی بڑھے پارٹی پر ہوئی اس پارٹی میں اس نے اور رستم نے آپس میں کچھ باتیں کی اور پھر ایڈمیرل نے آ کر ان کا آپس میں انٹرو کروایا مگر اسی وقت وکرم کسی سے ملنے کے لیے ایک سائٹ پر چلا گیا رستم کے پوچھنے پر ایڈمیرل نے بتایا کہ یہ وکرم ہے ایڈمیرل موٹرز کا مالک رستم اور سنتھیا اس کی پرسنیلٹی اور لائف سٹائل سے کافی متاثر ہوتے ہیں آخر میں انسپیکٹر لوپو رستم سے لندن جانے کی وجہ پوچھتا ہے تو رستم یہ راز ہے کہہ کر بتانے سے انکار کر دیتا ہے دوسرے جانب نیول ہیڈکوارٹر میں ایڈمیرل کیپٹن سی پی چیلین سے کہتا ہے کہ رستم کے پاس جو ڈاکومنٹس ہیں وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں اس لئے کسی کو اس کے گھر بھیجو اور وہ ڈاکومنٹس تلاش کرنے کو کہو ہیڈر جیل میں ایڈمیرل ایڈمیرل ایک وکیل کو لے آتا ہے جو رستم کا کیس لڑنے کا کہتا ہے ایڈمیرل سنتھیا اور وکرم کے آپس میں تعلقات کو اخبار میں چھاپنے کی بات کرتا ہے مگر رستم یہ کہہ کر انکار کر دیتا ہے کہ اس طرح سے میری وائف کی بیزتی ہوگی اس لئے مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں وہ دونوں بھی واپس چلے جاتے ہیں اس کے بعد ایڈمیرل سنتھیا کے پاس جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ رستم کوئی وکیل دھائر نہیں کر رہا کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ تمہاری پبلک میں بدنامی ہو اس پر سنتھیا روتے ہوئے کہتی ہے کہ میں رستم کو بچانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں ایڈمیرل بھی خوش ہو کر واپس چلا جاتا ہے اس کے جانے کے بعد دو آدمی گھر کے اندر آتے ہیں اور آتے ہی سنتھیا کو چاکوں دکھاتے ہیں اور پھر پورے گھر کی تلاشی لیتے ہیں ہر ہر کاغذ کھولتے ہیں سب کچھ لٹ پلٹ کر دیتے ہیں مگر ان کو ان کے مطلبہ کاغذات نہیں ملتی اور وہ مایوس ہو کر واپس چلے جاتے ہیں اس واقعے کے بعد سنتھیا سیدھی پولیس اسٹیشن جا کر رستم سے ملنے کا کہتی ہے اور پھر ایک پرچی پر کچھ لے کر کانسٹیبل کو رستم کو دینے کا کہتی ہے رستم وہ پڑھ کر سنتھیا کو ملنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے سنتھیا رستم کے پاس سیل میں آتی ہے اور پھر روتے ہوئے رستم کے گلے لگ جاتی ہے اور منتیں گرتی ہے کہ رستم مجھ سے بات کرو آخر رستم بھی اسے گلے لگاتا ہے اور پھر سنتھیا اپنی کہانی بتانا شروع کر دیتی ہے سنتھیا کہتی ہے کہ اس دن جب تم چھے ماہ کی کروز پر باہر گئے تب میں نہیں چاہتی تھی کہ تم جاؤ تمہارے جانے کے بعد میری پریہ اور وکرم سے دوستی ہو گئی اور اس طرح سے وکرم میرے قریب ہو گیا ایک دن جب میرا برڈے آیا تو وکرم نے میرے روکنے کے پاوجود پارٹی رکھ دی پریہ کے دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا وہ چلی گئی کیک کٹنے کے بعد وکرم نے مجھے ایک قیمتی ہار میرے روکنے کے پاوجود گفٹ کر دیا وہ کوئی بھی موقع نہیں چھوڑتا تھا میری قریب آنے کا اور میری تعریف کرنے کا ایک دن میں اور وکرم گھر میں اکیلے تھے اسی طرح بارش ہوئی میں بھاگ کر اندر آ رہی تھی مگر مجھے چوٹ لگی اور میرا چلنا مشکل ہو گیا وکرم مجھے اٹھا کر اندر لے آیا اور ڈاکٹر کو بلایا اور اسی دن ہم اور زیادہ قریب ہوئے اور پھر وہ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا اور پھر سنتھیا گھر میں گھسنے والے آدمیوں کے بارے میں بتاتی ہے کہ وہ شاید کچھ ڈون نے آئے تھے مگر ملہ نہیں یہ سن کر رستم بھی اسے اپنا پلان سمجھا دیتا ہے دوسری جانب ایڈمرل گسے میں ہوتا ہے کہ اس نے وہ ڈاکیمنٹ چھپائے کہاں ہیں دیر ایرچ نے اخبار میں ایک آرٹیکل چھاپ دیا ہوتا ہے کہ وکرم کے قتل کی سزا ایک آنسٹ آفیسر کو نہیں ملنی چاہیے دوسری جانب وہ پریتی اخبار لے کر وکیل لکشمن کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ لوگوں کی نظر میری بھائی کے مردر سے ہٹ کر رستم کی ایمانداری پر جا رہی ہے لکشمن بھی اسے ریلیکس رہنے کو بولتا ہے اگلے دن عدالت میں رستم آ جاتا ہے اور اپنا کیس خود لڑنے کا کہتا ہے جج کہتا ہے کہ اگر آپ ہار گئے تو ہائی کورٹ میں اپیل نہیں کر بائیں گے اور پھر جج پوچھتا ہے کہ کیا آپ کو وکرم مکھیجہ کے قتل کا الزام قبول ہے تو رستم آگے سے جواب دیتا ہے کہ نہیں اور رستم کو اگین پولیس کا سٹڈی میں بھیج دیا جاتا ہے اور اس کے بعد رستم بھی اپنی کاروائی سٹارٹ کر دیتا ہے مختلف ثبوت کٹھے کرتا ہے اور لکشمن بھی جھوٹے گواہ تیار کر لیتا ہے اور اتر رستم کے پلان کے مطابق سنتھیا بھی ایڈمیرل سے ملنے چلی جاتی ہے اور اسے ایک لفافہ دے کر کہتی ہے کہ رستم نے مجھے بولا تھا کہ جب ایڈمیرل تمہیں بلائے تو اسے یہ لفافہ دینا ایڈمیرل رفافہ کھول کر کہتا ہے کہ فانچ کروڑ ہم کہاں سے لائیں گے سنتھیا آکے سے کہتی ہے کہ یہ پیسے نہ بھیجنے کا نتیجہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں اگر آپ نے دوبارہ اپنے آدمی میرے گھر بھیجے تو یہ رقم دگنی ہو جائے گی اور پھر سنتھیا چلی جاتی ہے اگر پولیس سٹیشن میں لوگو ساکھ کانسٹیبل سے 27 سپریل کو ویکرم کے قتل کے دن جو سٹیٹمنٹ رستم نے دی تھی اسے پڑھنے کو کہتا ہے لوگو رستم کا پرس چیک کرتا ہے جس میں کچھ ٹکٹس ہوتے ہیں لوگو سمجھ جاتا ہے کہ ویکرم کو جہاز سے امپیریل موٹرز پہنچنے میں صرف 10 نٹ لگتے ہیں مگر وہ ایک گھنٹہ بعد پہنچا اس کا مطلب ہے کہ وہ کہیں اور بھی گیا تھا اس کے بعد لوگو سیدھا جنرل پی اینڈ ٹی آفسس پہنچتا ہے جہاں اسے پتا چلتا ہے کہ رستم نے یہاں سے دلی ایک ٹرنک کارل کیا تھا اور ہم نے پیسے چھٹے نہ ہونے کی وجہ سے اسے یہ ٹکٹس دیئے تھے رستم نے جس نمبر پر کال کیا تھا لوگو وہ نمبر لے کر چلا جاتا ہے اگلے دن رستم پھر سے کوٹ آتا ہے جہاں پر لوگ اس کے حق میں نعرے بلند کرتے ہیں عدالت کی کاروائی شروع ہو جاتی ہے اور جوری ممبران بھی آ جاتے ہیں کیونکہ اس زمانے میں جوری ہی فیصلہ کرتے تھے لکشمن روزی کو کٹیرے میں لے آتا ہے اور وہ یہ بتاتی ہے کہ اس نے رستم شورم آیا اور یہ کہہ کر چلا گیا کہ وہ آج وکرم کو مار دے گا اس کے بعد رستم اٹھ کر اسے سوال پوچھتا ہے کہ اگر میں نے یہ کہا تھا تو آپ نے وکرم کو خبر کیوں نہیں کی روزی لا جواب ہو جاتی ہے اور اس کے بعد بھانا بھاو بھی آتا ہے کٹیرے میں وہ بھی رستم پر الزام لگاتا ہے مگر رستم اسے بھی غلط ثابت کرتا ہے اس پر بھانا روتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے جھوٹی گوائی دینے پر مجبور کیا گیا دوسرے جانب لوبو اس ٹرنگ کال کی تلاش میں دلی چلا جاتا ہے ایرے چخبار میں یہ خبر چھاپتا ہے کہ وکرم اور روزی کے ناجاز تعلقات تھے اس نے وکرم کے بچے کا ابورشن بھی کروایا ہے لکشمن پریتی کو کٹیرے میں بلاتا ہے جو یہ گوائی دیتی ہے کہ وکرم سے تعلقات بنانے میں پہل وکرم نے نہیں بلکہ سنتھیا نے کی تھی اس کے بعد لکشمن سنتھیا کو کٹیرے میں بلاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا آپ کے اور وکرم کے آپس میں تعلقات تھے اور اس کے بعد روزیم آ کر سنتھیا سے پوچھتا ہے کہ کیا وکرم نے تم سے تعلقات بنانے کی پہل کی یا تم نے اس پر وہ کہتی ہے کہ پہلے وکرم نے پہل کی تھی لیکن میں نے اس سے تعلقات توڑنے کا فیصلہ کیا اور اسے یہ بات بتائی تو وکرم نے کہا کہ کیا ہمارے تعلقات کی بات روزیم کو تم بتاؤ گی یا میں تم کیا سمجھتی ہو میں تمہارے پیار میں پڑ گیا ہوں ایک بار رستم نے مجھے وردی کا پاور دکھایا اور میں نے پھر پیسے کا پاور دکھا کر اس سے بدلا لیا اور تمہیں یہاں تک لے آئے یہ سن کر سنتھیا وکرم کو گالیاں دیتی ہے اور وکرم اسے تھپڑ مارتا ہے اور وہ زخمی ہو جاتی ہے اور پھر واپس گھر آ گئی یہ سن کر رستم سنتھیا کو سہارہ دے کر واپس اپنی کرسی پر بٹھاتا ہے اس کے بعد رستم پریہ کا کرانس اگزیمنیشن کرتا ہے اور وکرم کے سنتھیا کو بھیجے گئے خطوں سے پڑھاتا ہے جن میں واضح لکھا ہوتا ہے کہ وکرم نے سنتھیا کو تعلقات بنانے کے لیے اکسایا تھا اور یوں یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ وکرم نے تعلقات بنانے میں پہل کی اور یوں آج کی سمات ختم ہو جاتی ہے دوسری جانب لوپو صاحب دلی پہنچ جاتا ہے اور ڈیفنس سیکٹری سے ملاقات کرتا ہے اپنا انٹرو کروانے کے بعد یہ بھی بتاتا ہے کہ میں ہی وکرم مکھیجہ کی کیس کو دیکھ رہا ہوں سیکٹری کہتا ہے کہ وہ اچھا مجھے امید تھی کہ آپ آئیں گے اور پھر لوپو کو لے کر ایک جانے باتا ہے اور اسے رستم کی گئی کارل سنواتا ہے جسے سننے کے بعد لوپو اس کارل کی ایک کاپی مانگتا ہے بکشی بھی خوشی سے اسے دے دیتا ہے پھر سنتھیا کو کیپٹن بتاتا ہے کہ جو آکانٹ رستم نے بتایا تھا اس میں پانچ کروڑ ٹرانسفر ہو گئے ہیں سنتھیا بھی ایک کاغذ لے کر چلی جاتی ہے اور لوپو دلی سے واپس روانہ ہو جاتا ہے بگلے دن دوبارہ عدالت میں سنوائی ہوتی ہے لکشمن جج سے اجازت لے کر رستم سے سوال کرتا ہے کہ اس نے جب آپ کو آپ کی بیوی اور وکرم کی آپسی تعلقات کا پتا چلا تو آپ کی ذہن میں کیا خیال آیا رستم جواب دیتا ہے یہی کہ وکرم کو قتل کر دو یہ سن کر لکشمن دوبارہ پوچھتا ہے کہ یہ سب غلط نہیں ہے رستم کہتا ہے کہ نہیں کیونکہ دوست کی بیوی کے ساتھ غلط تعلقات بنانا جروم ہے اور اس سے بھی بڑا جروم یہ ہے کہ ایک عورت پر ہاتھ اٹھایا تھا وکرم نے لکشمن کہتا ہے کہ اور اس لیے آپ نے اسے مار دیا رستم کہتا ہے کہ میں اسے مارنے نہیں وہاں اسے بات کرنے کے لیے گیا تھا لکشمن کہتا ہے کہ تو پھر آپ نے آرمری سے بندوق کیوں نکالے اس پر رستم ایک نیول آفیسر کو کٹیرے میں بلاتا ہے رستم اس آفیسر سے پوچھتا ہے کہ اس دن جب میں نے آرمری سے پسٹل ویڈراؤ کیا تو میں نے خود ریجسٹر پر سائن کیا اور اگر میں چاہتا تو ریجسٹر پر سائن کیے بھی غیر پسٹل نکال کر لے جاتا اور اپنا کام کرنے کے بعد واپس رکھ دیتا وہ بھی آگے سے تصدیق کرتا ہے کہ بلکل ایسا ہی ہے اس کے بعد رستم کہتا ہے کہ میں نے پسٹل اس لیے لی کیونکہ وکرم جلدی اپنا آپاک ہو کر ریوالور نکال لیتا تھا اور یہ بات ثابت کرنے کے لیے وہ ایک کلب کے ویٹر کو گلاتا ہے جو بتاتا ہے کہ ایک بار وکرم رستم صاحب کے ساتھ کلب آئے تھے اور میں جب ان کو جوس دینے کے لیے گیا تو جوس وکرم کے کپڑوں پر گر گیا اور اس نے غصے میں آ کر مجھ پر ریوالور نکال لیا مگر رستم نے مجھے بچا لیا اس پر لکشمن اس ویٹر سے سوال کرتا ہے کہ اس واقعہ کا گواہ آپ کے علاوہ کوئی اور ہے وہ بیٹر لاجواپ ہو جاتا ہے مگر رستم پھر سے کہتا ہے کہ وکرم کے اس بیہیوئر کی وجہ سے کلب نے اس کی ممبرشپ کینسل کر دی تھی اس واقعہ کی انکوائری ہوئی اور اس کے بعد وکرم نے معافی نامہ لکھا اور پھر جا کر اس کی ممبرشپ واپس کی گئی اور پھر رستم وہ معافی نامہ بھی بیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اس کا رویہ پہلے دیکھ چکا تھا اس لیے میں پسٹل لے جانا ضروری سمجھاتا تاکہ اپنا سیلف ڈیفنس کر سکوں اور پھر وہ واقعہ بتاتا ہے کہ میں اس دن وکرم کے گھر اس سے بات کرنے گیا اور اس سے سنتھیا سے شادی کرنے کا پوچھا مگر اس نے آگے سے کہا کہ کیا میں ہر اس عرص سے شادی کروں گا جس کے ساتھ میں سوتا ہوں میں نے اسے مو سبھال کر بات کرنے کو کہا اور اس نے اپنی گن نکال لی اور پھر ہماری آتا پائی ہوئی اور آخر میں میں نے اپنی جان بجانے کے لیے اسے گولی مار دی اور اس طرح سے یہ فیصلہ رستم کے حق میں ہونے جا رہا ہوتا ہے مگر اسی دوران وہاں پر لوگو آتا ہے اور جو کارل ریکارڈنگ ڈیفنس سیکٹری نے اسے دی تھی وہ سنواتا ہے رستم نے ڈیفنس سیکٹری بخشی کو فون کیا تو سیکٹری نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ تم نے کارل کیوں کیا ہے میں وکرم سے کہتا ہوں کہ تم سے ملے اور اس ایشو کو حل کرے آگے سے رستم نے کہا کہ میں ملنے تو جا رہا ہوں اسے مگر میں اسے چھوڑوں گا نہیں یہ سننے کے بعد کیس ایک بار پھر سے الچ جاتا ہے جج صاحب رستم سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ کو کوئی کلوزن سٹیٹمنٹ دینی ہے رستم نہ کر دیتا ہے اس کے بعد جج صاحب جوری ممبران سے کہتا ہے کہ آپ نے دونوں پارٹیز کی دلیلیں سنی گواہ بھی دیکھے اور ثبوت بھی اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے اچھی طرح سوچ سمجھ کر اگلی سنوائی میں اپنا فیصلہ سنائیے گا اس کے بعد سب جوری ممبرز میٹنگ کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ رستم بے گناہ ہے یا گناہگار اور رستم کو اگین جیل بھیج دیا جاتا ہے رستم کے پاس لوبو صاحب آتا ہے اور پیس کو سالو کرنے پر خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ رستم صاحب میں آپ کی زبان سے سچ نہیں سن پایا رستم کہتا ہے کہ یہ کہانی ایک سال پہلے سٹارٹ ہوئی بکرم کے نیوی میں بہت سارے کانٹیکٹس تھے جب اس کو پتا چلا کہ لندن میں ایک پندرہ سال پرانا ائرکرافٹ گیریر یوں ہی دورا پڑا ہوا ہے تو اس نے ریئر ایڈمیرل سے کہہ کر میری بوسٹنگ لندن میں کروا دی اور میں نے اس ائرکرافٹ کا سارا معاینہ کیا اس کو اچھی طرح چیک کیا تو پتا چلا کہ وہ جہاز گلاس لڑا ہوا ہے اس ائرکرافٹ کو خریدنے سے ہمارے ملک کو نقصان ہوگا اور واپس آ کر ایڈمیرل کو رپورٹ دیتا ہے ایڈمیرل کہتا ہے کہ وہ ائرکرافٹ ہمیں آدھے دام میں مل رہا ہے جب وہ ائرکرافٹ یہاں آئے گا تو جو چنجز تم چاہتے ہو وہ اس میں کر دیں گے پوڑی دیر میں وکرم آ جاتا ہے رستم سے کہتا ہے کہ رپورٹ صحیح بناو تمہیں دس لاکھ روپے دوں گا رستم جانے لگتا ہے تو وکرم اگین روک کر دھمکی دیتا ہے مگر رستم بھی اسے ایک تھپر جڑ دیتا ہے کچھ دن بعد رستم رپورٹ لے کر ڈیفنس سیکٹری بکشی کے پاس جاتا ہے مگر وہ بھی وکرم سے ملا ہوا ہوتا ہے جس کے بعد رستم غیوس ہو کر واپس آ جاتا ہے اس سے پہلے کہ رستم کچھ ایکشن لیتا ہے اس کا ٹرانسفر ریمیس محصور میں کر دیا جو چھ ماہ کے لیے باہر جا رہا تھا لیکن اس وکرم نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے سنتھیا کا استعمال کیا اس لیے میں نے سب کچھ پلان کیا اور میں نے بکشی کو ٹرنک کال کیا آگے سے بکشی نے کہا کہ میں جانتا ہوں تم نے مجھے کال کیوں کیا میں وکرم سے کہتا ہوں کہ تم سے بات کر کہ یہ مسئلہ حل کرے رستم آگے سے کہتا ہے کہ میں وکرم سے ملنے تو جا رہا ہوں مگر میں اسے چھوڑوں گا نہیں ایک بات اور میرے پاس لندن ائرکرافٹ کی رپورٹ کی کاپی ہے جو یہ پروپ کر دیکھی کہ ائرکرافٹ کتنا سڑا ہوا ہے اور ہمارے ملوک کا کتنا نقصان ہوگا اور میں دیکھتا ہوں کہ تم سب کیسے بچتے ہو بکشی بھی کچھ سوچنے لگ جاتا ہے اس کے بعد رستم وکرم کے گھر گیا اور کمرے میں موجود تمام چیزوں کو گرا دیا جیسے ہی وکرم باہر آیا اس نے کہا کیا بات ہے کمانڈر آج صبح صبح ہی لگتا ہے تمہاری بیوی نے ابھی اس نے بات مکمل نہیں کی تھی کہ رستم نے تین گولیاں اس کے سینے مطار دی اور پھر اس کے آتھ میں ریولور رکھ دیا رستم سے لوگو سوال کہتا ہے کہ کل اگر جیوری نے تمہارے خلاف فیصلہ دیا تو رستم کہتا ہے کہ ایسا ہوگا نہیں کل جیوری میرا ساتھ دے گی جیوری آپ اور پبلک سب یہ جانتے ہیں کہ میں نے قتل کیا ہے مگر یہ بھی مانتے ہیں کہ مجھے سزا نہیں ملنی چاہیے اگلے دن جیوری بھی سب کچھ ڈیسائٹ کر کے عدالت میں آ جاتی ہے عوام بھی باہر رستم کے حق میں نعرے لگا رہی ہوتی ہے جیوری اپنا فیصلہ جج کو دیتے ہیں اور جیوری وہ پڑھ کر بتاتا ہے کہ جیوری نے جو فیصلہ کیا ہے اس کے مطابق تمانڈر رستم پاوری بے قصور ہے یہ سن کر سب لوگ بہت خوش ہو جاتے ہیں اور تعلیہ بجاتے ہیں اور رستم سنثیا کو لے کر کار میں بیٹھ کر چلا جاتا ہے اور یوں اس مووی کا ہیپی اینڈنگ ہو جاتا ہے یہ تو گائز امید ہے کہ آپ کو اس مووی کا ریوی اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو یہ ریوی اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے اور مزید ایسی ہی موویز کے ریویو کے لیے ہمارے یوٹیوب جینل انجوم ڈاکس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں